آج ہاں زلیل ہو گئے رسوہ ہو گئے وہ عذاب ہے سماج میں کھمن اللہ کا عذاب سماج میں ٹینشن اللہ کا عذاب ایک دوسرے کو مارنے کی دھنکی دینا کیس مقدمہ یہ اللہ کا عذاب ہے ورنہ انسانی سماج میں تو آدمی دودھ اور چینی کی طرح مل کر رہتا ہے اللہ نے کہا انمال مومنون اخوا مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتا ہے یہاں تو ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا دو بھائی ایک دوسرے کی گردن کٹنے کو تیار جنرل مسلمان کو اپنا بھائی کیسے سمجھے گا ہاتھ نہیں وہ تو بھائی ہی نہیں سمجھتا اور قرآن کا کہتا ہے سارے مومن آپس میں بھائی بھائی اور حضور کیا کہتے ہیں المومن و مرعت المومن مومن مومن کا آئینہ المومن و اخ المومن مومن مومن کا بھائی لا يسلم و لا يحکر یعنی مومن کسی پر سلم نہیں کرے کسی کو حقیر نہیں سمجھے کسی کی بھائی پر بھائی نہ کرے یعنی کسی نے کسی کا کام کانٹیکٹ پر لے لیا ہے ایک لاکھ میں ٹھیکہ لے لیا ہے اب تم جا کے یہ مدبول 75 ہزار میں یہ کام میں کر دوں گا یہ مومن کا کام نہیں یہ کافر کا کام ہے حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کی بھائی پر بھائی نہ کرے اگر کسی کی بیٹی کا رشتہ کسی کی لڑکے کی طرف سے آ گیا ہے اور وہ آلٹو کار دینے پر تیار ہے تم یعنی مدبولو کہ ہم فورچونر دیں گے میری بیٹی سے نکاح کر لیں یہ مومن کا کام نہیں لیں اور تم یعنی مدبولو کہ اس لحقے میں یہ عیب ہے وہاں شادی مت کرو شادی کو تڑوا گئے خوش ہوتا ہے ہم نے ایسا کام کر دیا یہ مسلمان کا سماج ہے کیا ایک دوسرے کی بیٹی کی شادی کو تڑوا دینا ایک دوسرے کے خلاف دوسروں کے کان بھر دینا ایک دوسروں کے خلاف جنگ پر اقصہ دینا یہ اللہ کا عذاب ہے چاہے اس کی ہزار پنچاتی کر لیں نہیں فائدہ ہوگا ایک راستہ ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہیں کیا لہو کلم تیرے ہیں یعنی مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر مسجدوں کو آباد کر روزانہ کر میں قرآن کی تلاوت کر مومن بھائی کو اپنے بھائی کی طرح اپنا بھائی سمجھ اپنے کان کو پہرا کر لیں ان کا عیب مت سن ان کی اچھائی بیان کر ان کی پرائی کے ٹوہ میں مت لگا رہا حضور نے فرمایا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا اس کے عیب کے ٹوہ کے پیچھے مت لگا رہا اس کے عیب کو پھومتر ٹھون دیوار میں کان لگا کے اندر کے عیب کو سن کے دوسروں کے سامنے مت بیان کر یعنی تیری زبان میں اچھائی کا چرچہ ہو تیرا کان بلکل اس کے عیب کو سننے سے بہرا ہو جائے اور آنکھیں چھکی رہیں دوسروں کی محبت تیرے دل میں رہے وہاں گالی تھے تم صبر کر اور پھر وہ جنگ تھو پہ تم جنگ سے دور رہ اگر تم نے اپنی طرف سے اخلاق میں پہل کیا تو جنت تو وہاں ملے گی اس جنت کی جھل اللہ اس سماعت میں عطا کرے گا کہ مرنے کچھ ہی نہیں جائے گا چند دن زندہ رہیں تاکہ جنتی ہوا کا لطف اٹھا دے رہے آج کا گھر میں رہنے کو من نہیں کرے گا وہاں بی بی کھاٹ لے گی وہاں بچے کھاٹ لے گا سماج میں چوک چو رہے پہ بیٹھنے کو من نہیں کرتا ہر آدمی ایک دوسرے کا مزاق بڑھانا ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا اب برائی کا دفتر لے کے بیٹھ جانا سنا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا اس سماج میں تو رہنے کا دل کبھی نہیں کرے گا بھاگنا پڑے گا جانا پڑے گا گاؤں چھوڑ کے جانا پڑے گا باہر سے گاؤں آئیں گے چہرے پہ غصہ آ جائے گا چہرہ دیکھیں گے بولیں کہ میرا بہنوی ہے مگر میرا دشمن ہے یہ میرا چچہرہ بھائی ہے یہ میرا دشمن ہے یہ میری تباہی کی تمنہ کرتا ہے صاحب آپ کو دشمن نظر آئے گا یہ دشمن وہ دشمن وہ دشمن وہ دشمن اب کیا کریں گے اب ہم آنائی چھوڑ دیا کلکتے ہی میں رہیں گے نہیں جائیں گے صاحب دشمن ہے ہمارا تو سب سے بڑا دشمن یہ خود ہے جو سب کو اپنا دشمن سمجھتا ہے کوئی تیرا دشمن نہیں تو اپنا دشمن خود ہے اپنا دشمن خود ہے جب تم اپنا جنت کی طلق میرا قرآن اور عبادہ سے دل لگا لے کون تیرے بارے میں کیا بولتا ہے جو سور دماغ جلاتا ہے اپنے سے دوسروں کو آرام پہنچا سبان کھولے تو آرام پہنچا ہاتھ اٹھے تو آرام پہنچا پلان بنے تو آرام پہنچا اپنے سے دوسروں کو دکھ نہ دیں جب ہر آدمی اس فرمولے پر عمل کریں کہ وہ دکھ دے دے مگر میں نہیں دکھ دوں گا جس دن ایسا شہری پیدا ہو گیا تو امریکہ میں دل نہیں لگے گا گاؤں میں دل لگے گا کلکتہ میں دل نہیں لگے گا بہادر پور میں دل لگے گا پمبئی میں دل نہیں لگے گا بہادر پور میں دل لگے گا وانا مارے مارے پھرے گا تاہی چہے نہیں ملے گا جہاں سنت ہے شریعت پر عمل ہے وہ مٹھی کے گھر میں رہے پادشاہوں کی محل کی طرح لذہت آتا ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت بھیدانِ سرکار مجاہدِ ملت سنتِ مصطفیٰ سنتِ مصطفیٰ نعرِ تکبیر اقیقہ کا ایک سنت ہے سنت پہ آمد اس کو نام نمود کا ذریعہ مدولی ہے چالیس وقت تیجہ برسی کرنا ایک مرہوم کے اسالِ ثواب کا ذریعہ پیسہ ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے اور اپنے مرہوم کا ثواب پہنچانے کے لیے پچاس غریب عدم کو کھلا دیئے مالدار کو دعوت نہ دی مگر اگر اپنے مالداروں کو دعوت دی پیسہ بھی خرچہ ہوگا مرہوم کو کچھ نہیں ملے گا چونکہ وہ اسالِ ثواب کا موقع ہے وہ اسالِ ثواب کا موقع ہے نقش نام نمود کا ذریعہ ہے شادی بھی ہمیں کردے لے کے کبھی گاڑی نہیں کھلیں شادی بھی ہمیں کردے لے کے کبھی آپ کو رونے کھلایا میں نہیں کھلاوں گا تو لوگ کیا کہے گا نہیں نہیں لوگ کیا کہے گا پھر تو لوگ ہی بولے گا آکے کھایا گا بریانی کھا کے جائے گا بولے گا ایک غریب عادی مزدوری کرتا ہے نام نمود کرنے کے لیے ایسا کر دیا کردہ اردہ لیا ہوگا کسی سے تب ایسا کر دیا یعنی سامنے تو بولتا ہے کہ بڑا اچھا کیا پیچھے وہی برائی بیان کرتا ہے کہیں اس سے لگتا ہے کہ لوٹ لات کے لیا ہوگا حرام اور لوٹ کے لیا اور کوٹ کی کھلا دیا ہے تعریف کیا ملے گی نہیں ملے گی تعریف وہاں ملتی ہے اللہ ہی لوگوں کے دل میں محبت ڈالتا ہے عزت ڈالتا ہے اور اللہ کو ناراض کر کے بندہ پوچھتا عزت مل جائے عزت نہیں ملے گی عقیقہ سنت پر عمل کیجئے اللہ کی نعمت کا شکران بچے کا اچھا نام رکھیں چار مہینہ چار دن چار سال چار مہینہ چار دن ہو بچے کی بسم اللہ خانی کروائی اور سات سال کا بچہ ہو اس کو نماز کی بات کہی دس سال کا ہو اس سے مار مار کے نمازی بنائی جب نمازی ہو جا اس کا دستر الگ کر دیجئے اپنے گھر میں بیوی بچوں کے پاس روزانہ دن میں کم سے کم دو چار منٹ ضرور دن کی بات کیجئے مولا صاحب نے یہ حدیث سنایا تھا اپنی بیوی کے سامنے بتائیے ورنہ وہ تو زندگی برگالی دے گی لڑائی کرنا اس کا کام ہے اور تو کا کیا کام ہے ابو الحسن خرقانی ایران میں ان کا مزار ہے ان کے مزار کی خوبی ہے جو ان کے مزار کے پتھر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے اتنے بڑے بزرگ تھے بہت بڑے بزرگ بہت بڑے بزرگ جس کا کوئی حساب نہیں ہے اتنے بڑے بزرگ تھے ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ اللہ تعفیق دے تو ایران جائیے ان کے مزار پہ حاصلی دیجئے اتنے بڑے بزرگ تھے ایک بار شبلی جیسا آدمی یعنی بہت 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 فلسفر بہت بہت سائنٹیسٹ ان کی شہرت سنکے ان سے ملنے کی ان کے گھر پہ گیا جب ان کے گھر پہ گیا ان کے گھر پہ جب گیا ان کی بی بی سے کہا کہ ہمارے شیخ کہاں ہے ہمارے شیخ کہاں ہے بزرگ کہاں ہیں جھوٹھا آدمی ہے وہ اس کو تم شیخ کہتے ہو یہ تنگ رہت اتنے بڑے فلی یہ کاملی ہیں ترویش ان کی بیوی ان کو مکمار کہہ رہی ہے ان کو کساب کہہ رہی ہے ان کو جھوٹا کہہ رہی ہے ان کی بیوی یہ تو تاچو میں پڑ گیا کہا کون شیخ کا کوئی شیخ نہیں وہ جھوٹا مکار ہے میرا شوہر ہے ابو الحسن وہ جنگل میں دکھٹی کٹنے گیا ہے اگر ان سے ملنا ہے تو چاہو جنگل میں مل لو باقی وہ شیخ ویک نہیں ہے وہ جھوٹا ہے مکار ہے وہ تم اس کو شیخ غلط غلط فہمی تجھ کو ہو گئی ہے وہ جنگل کی طرف جب گیا تو دیکھا ابو الحسن خرقانی ادھر سے لکڑی کٹ کے شیر کی پیٹ پر لکڑیاں لاد کے چلے آ رہا ہے شیر خلام کرتا جا رہا ہے اور یہ لکڑی لاد کے آ رہا ہے کہا حضور آپ کی بیوی تو ایسا بولتی ہے اور یہ شیر آپ کی خلامی کر رہا ہے کیا کہا میں اس بکری کا بوجھ اٹھاتا ہوں تب یہ شیر میرا بوجھ اٹھا رہا ہے میں اس بکری کا بوجھ اٹھاتا ہوں تب یہ شیر میرا بوجھ اٹھا رہا ہے یعنی میں ان کی بدزبانی پہ سبر کرتا ہوں میں طلاق دے سکتا ہوں مگر میں طلاق نہیں دیتا ہوں اس غریب کی زندگی برباد ہو جائے گی اس لئے میں اس کے گالی گلوچ پر صبر کرتا ہوں وہ بکری ہے عورت ہے کمزور ہے میں ان کی بدزبانی پر صبر کرتا ہوں اور اللہ مجھے وہ عجر دیتا ہے کہ شیر میری غلامی کر رہا ہے عورتوں کو لاتھی سے آپ کبھی صدا نہیں کر پائیں جتنا لطم جتن کریں اور بگڑ جائے گی ایک ہی راستہ ہے اس کو مصطفیٰ کی حدیث سنا دے گی اس کو حضور کے حدیث سنا دے گی اس کو قرآن سنا دے گی عالموں کا بیان کو سنا دے گی اور روسانہ سنا دے گی ایک دن نہیں سنائیں گے پھر وہ چھوٹے میں بگری کی طرح دوسروں کی فصل میں موہ ڈال دے گی اس لئے روسانہ سنا دے گی ایک ایسکولور نے کہا ہے 99 پر تم نے سمجھایا ہے تو 100 اپشن بھی سمجھانا ہی ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اگر تم نے سمجھایا دین سکھایا تو پھر تو تیرے گھر میں سنتوں کی برکتیں ظاہر ہوں گی وہ کنٹرول میں رہے گی نہ لاتھی سنتی ہے نہ چپر سنتی ہے نہ سیور کی سبان جانتی ہے وہ مصطفیٰ کی سبان استعمال کر اللہ چاہے گا کنٹرول میں رہے گی گھر میں جنتی محور پیدا ہے نعرہ تکبیم نعرہ رسالت مسرکِ آلہ حضرت نعرہ تکبیم اللہ تبارک و تعالی حبکور آپ کو سبخوں کو شادی بیا دقیقہ ختمہ ولیمہ ہر کام میں سنت اور شریعت کا لحاظ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین نام نمود شان و شوق دکھانا گھمن گھرور ان تمام گندی باتوں سے اللہ ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحیح تندرستی عطا فرمائے چونکہ اقیقہ کر دینے سے بے شمار بیماریاں جو بچے کو لگنے والی ہوتی ہیں وہ اس اقیقہ کی وجہ سے بہت ساری بیماری کی جڑے کٹ جاتی ہیں اور بچہ کا مستقبل اچھا ہو جاتا ہے اس لئے ایک باپ ہونے کے ناتے زمین مکان دینا بچے کو ضروری نہیں اگر دے دیں صحبی کا زمین تو وہاں ہوا نہیں دیں قیامت میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی کیوں دیا البتہ یہ پوچھ ہوگی کہ تم نے بچے کو دین کیوں نہیں سکھایا اس کو نمازی کیوں نہیں بنایا اس کو اخلاق کیوں نہیں بتایا تو جو چیز ضروری ہے وہ ہنڈیٹ نائنٹی پرسن باپ نہیں کرتا اور جو ضروری نہیں ہے ماری ماری پھر کے نماز رویہ چھوڑ کے یہ گھر بنا لیتا چار بیٹا ہے چار کمرے کا مکان چاہیے چار بیٹا ہے چار دکان چاہیے چار بیٹا ہے چار گاڑی چاہیے چار بیٹا ہے پھرانا ہے ڈاکٹر بنانا ہے پیسہ چاہیے یہ مارے مارے بمبئی میں دوسروں کا مکان ٹھیک ہا لے کے رات دن ایک کر دیتا ہے نماز چھوڑ کے روزہ چھوڑ کے بچوں کی خاتیر قیامت میں کیا ملا یہ خود بچوں کی لائف سوارنے کے لیے اپنی لائف کو بگاڑ کے جہنم کی آگ میں پہنچ گیا حضور فرماتے من شرینہ منزل تیوم القیامہ ازہب آخرت ہو بے دنیا غیر ہی سب سے برا انسان وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو تباہ کر دیا سب سے برا شخص قیامت کے دن وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا ہو بال بچوں کو دین سکھ لائیے بال بچوں کو دین کی پابندی کیجئے بال بچوں کو اخلاق سکھائیے بال بچوں کے ساتھ جو حضور نے جو کچھ کرنے کہا ہے ان کاموں کو کیجئے نہ کہ کوئی کافرانا مشرکانا کلچر کا فالو کیجئے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے